جسوئے پہلا سمان آیا جبریل نبید برابر پہ آجاتا ہے دوسرا سمان آیا حضرت جبریل نبید برابر پہ جارے بی ڈیکہ چوتہ پجمہ چھمہ ستوائے سمانے آگیا جبریل نبید برابر آرے جسوئے لے سدھرات المتحدہ مقامے آیا جبریل نبید برابر آرے میرے نبی جان لگے جبریل رکھیں میرے نبی نے فرمایا جبریل لگے کیوں نہیں جاندہ ارد کی تھی کملی والیاں اگر ایک قدم بھی اکے گیا سڑکے راکھیوں جا مانگا کملی والیاں آگے نہیں جا ساگدہ میرے نبی نے نلین پائنے نلین سمیتی صدرہ تو بھی اگانگ گے دنیا والے جبریل بھی دسنا چند آئے جڑا نبی تے پرابری کرے گا صدرہ تے رہ جائے گا جڑا جوڑے بان کے قدمی لگ جائے گا صدرہ تو بھی اگانگ جائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی جمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الَّذی اصراب عبده لیلا من المشجد الحرام إلى المشجد الاقصار صدق اللہ مولنا اللذیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبر و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ پڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بلندوا سے پڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکم اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلیکم اصحابک یا رحمتا للعالمین حضرت جلے میراج کو بلغ العلاب کمالی ہی اندیرہ تھا اجالہ ہو گیا کشف الدجا بجمالی ہی سارے ادائیدوں خسائل پائے گئے حسن جمیع خسالی ہی لازم ہے مومنو تم پڑیے پڑو پڑیے صلی اللہ علیکہ کشف الدجا بجمالی ہی کشف الدجا بجمالی ہی ہاں اس رات دے تارے دس دینے اج یرش سجایا جانائے گاران بچ روان والے نو مہمان بنایا جانائے سفہ بن کے کھلو نا نبی آنے رامل کے بینہ ہورانے سفہ بن کے کھلو نا نبی آنے رامل کے بینہ ہورانے کیونکہ محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانائے محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانائے تے مکے وچو تڑ پے او دو راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی مکے وچو تڑ پے دو راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی پھر ایک سدرہ تیرے جانائے دو جا کول بھلایا جانائے ایک سدرہ تیرے جانائے دو جا کول بھلایا جانائے اس رات دیتارے دس دینے اج عرش سجایا جانائے غاران بچ روون والے نوح مہمان بنایا جانائے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد لا محدود درود نبی اکرم شفی معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریہ شافہ روز جزا شب اسرہ کے دولہ مالک حرد و سراب جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات بلکہ فخر مجوداد کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات کائنات آمینہ کے دولار عبداللہ کے دور یتیم آپ کے و میرے آق قوم مولا ملجا حضرت محمد سب پڑیئے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس مالی کے لمجزل نے ہم سب کو مل بیٹھ کے اپنا اور اپنے حبیب لبیب کا ذکر خیر کرنے کی تفیق بخشی ہے دعا ہے اللہ کریم آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے آئے ہو اللہ ایک کے قدم کے بدلے کروڑوں نیکیوں کے ذاخری عطا فرمائے رجب المرجب کا ببرکت مہینہ جاری ساری ہے اور اس مہینے کو خصوصاً دو چیزوں سے بڑی نسبت ہے اور بھی بڑی نسبت ہیں لیکن خصوصی جو دو نسبت ہیں بڑی پہلی نسبت حضرت مولا مشرق شاہ شہر خزا حل عطا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کی بلادت اور دوسری خوشی اور نسبت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو لا مکان کی بلندیوں پہ بلا کر اپنا دیدار کروا یا اللہ نے فرما اگر میں نے نبی پاک کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ میں انسانوں کو پیدا کرتا نہ میں جانونوں کو بناتا چرند پرند ہوا آسمان ہر چیز اگر بنائی ہے تو یہ مصطفیٰ کے لئے بنائی ہے لا مکان کی بلندیوں پہ بلا کر اللہ تعالی نے حضور نبی پاک صلی سلم کو اپنا دیدار کرا کر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے بارہ مرتبہ پہ باب میں اس کا ترجمہ سنیں سبحان اللہ من المشجد الحرام الى المشجد الاقصاد فرمائے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو اب جس کے لئے ساری کائنات بنائی ہے وہ بندہ عام تو نہیں نہ ہو سکتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے وقت میں سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصاد اب ایک بات ذہن میں رکھئے گے اللہ کریم نے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو میراج کرائی ہے لیکن میراج کرانے کا طریقہ الگ مراج کرانے کا طریقہ سارے بولو طریقہ الگ حضور نبی پاک صلی اللہ کو میراج کرائی لا مقام کی بلندیوں پہ بلایا پھر حضور نبی پاک نے رب کا دیدار کیا اسی طریقے سے عدد عبر حیم نے ارس کی اللہ میں نے بھی میراج کرنی ہے حضرت ابراہیم کون اللہ کے نبی ہیں اور بیت اللہ شریف کو تمیل کرنے والے ہیں عرص کی میں نے بھی میراج کرنی ہے اللہ نے فرمایا فلان پتھر ہے اور پتھر پر اپنے قدم رکھو اور پتھر جب زمین سے آسمان کی طرف جائے گا پرواز کرے گا ہوا میں تو آپ کو میراج ہوگی سمجھ جاری گل گل قصور میرا کو نہیں سپیکر تو آٹا نہیں سہی میں تقریر کرنے آگے کر کے چلے جانے سبحان اللہ بولو سارے اور اچھی بولو سارے سبحان فرمایا میراج کرنی اللہ فرمایا پتھر پتھر تے قدم رکھو پتھر اسمان نہ جائے گا ہوا جی پرواز کرے گا تتوانوں میں راج ہوئے گی حضرت ابراہیم نے پتھر تے قدم رکھ پتھر پرواز کر رہے اسمان نہ مل جا رہے حضرت ابراہیم نے زمین پھل بکھ ایک بندہ گناہ پہ کر دے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے گسا آیا اور دعا کیتی یا اللہ انہموت دے بندہ بھی تیرے زمین بھی تیری تیرا بندہ ہو کہ تیری زمین تیری ہی نافرمانی کر دے تیرا ہی گناہ گار یا اللہ میں دعا کرنا انہموت دے دے اللہ نے اپنے یار دعا نو قبول کی تا تو اس بندے نموت دے دی حضرت ابراہیم تھوڑا جہور آسمانہ وال بلند دوئے پتھر تے قدم زمین وال چاہتی ماری ایک بندہ اور گناہ پہ کر دے اللہ نے نبی حضرت ابراہیم نے دعا کی تی اللہ انہمو بھی موت دے دے اللہ نے اپنے یار دی دعا نو بھول کی تا انہمو بھی موت اللہ میں دعا کر نام تی راب بند یوں کہ تی زمین تی تی ناف رمان یا اللہ انہمو ہی موت دے دے اللہ نے فرمایا ابراہیم واپس زمین تی آج ارد کی تی اللہ میں تی مراج نہیں کی تی واپس زمین تی پہ بولان آج اللہ فرمایا تُس گناہ گارا لیکن آخر تے میرا ایک یار یان والا جدان محمد یو گار ابراہیم تُس گناہ گان گناہ کر دیا وے کہ مروائی جا رہے ہو تُس گناہ گار مروائی جا رہے ہو محمد نے بخش وائی جان رہے فرمایا تُس گناہ گار مروائی جان دے یا میرے یار بخش شوائی جان نے حضور نبی پاک دیشان حضور نبی پاک دا مقام اور فیرہ بخش وان ترجمہ حضرت حق بہو رحمت اللہ لے بڑا سونا بیان فرمایا اگر سبحان اللہ بولو چلیئے سلطان بہو دے بوئے دے بھائی این دو میں ہاں چکے بولو سبحان اللہ بہو تپیرے باؤ رحمت اللہ لے فرما دینے بے بسم اللہ بسم اللہ بسارا ، حد بے اگر و درود نبی تیں تین جس دائی بسارا ہو میں قربان نا او نا تو باہو میں قربان میں قربان قربان میں قربان او نا تو میرا کامل باہو او جنا ملے آن نبی سہارا ہو حضور نو میراج کرائی لا مکان دیاں بلندیاں تھے میراج کران تا طریقہ اللہ کے سارے نبیانوں لیکن حضور نو میراج کرائی پچھلے جمعے جسی ہوتے تک سنے ہیں کہ براغ دہتمام کیتا گیا اور حضور نبی پاک دی میراج شروع آئی توجہ حضرت جبرائیل براغ لے کی آئے خن سفر شروع ہو رہے ہیں میراج ادا حضور نبی پاک تشریف فرما انہیں تھی روکے ایک جملہ دے لگا اور آپ دی توجہ جام آنگا حضور نبی پاک مکہ تو نکلے ابراہیم نال نال حضرت جبرائیل نال حضور نبی پاک براک تشریف فرمانے ان سفر شروع ہوئے مکہ تو نکلے نال نال بیت المقدس شائے حضرت جبرائیل نبی پاک دے نال نے برابر نے حضور براک تشریف فرما نے تو جبرائیل جب بالکل نال نال برابر تے جس ویلے بیت المقدس دے تشریف لے کی آئے ان جننے بھی نبی رسول صلی اللہ سارے کھڑنے تے انتظار نبی پاک دا پہ آنڈا ہے انتظار کتا پہ آنڈا ہے سارے بولو کتا حضور نبی پاک دا انتظار پہ آنڈا ہے اور سارے حضور نبی پاک دی اڈیگ دے اندر تشریف فرمانے حسن دا تاجدار میں کتابات خود اپنی اکھا دنال پڑے آئے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف نو انہ حسن دیتا سی جیڑی چیز کھاندے سن گلے وچو ننگ دی نظر آنڈی سی تو یار ایمان داری ندسو جو یوسف دا ہے مقام ہے پھر مدینے والے دی شان دا مقام کی ہوئے ہولی بولو تسی سبحان اللہ اگر حضرت یوسف کی شان یہ ہے تو مدینے والے کی شان کا مقام کیا ہوگا حسن دا تاجدار بھی کھڑا ہے سارے دروحانی بابا آدم بھی کھڑا ہے مردیان و زندہ کرن والا بھی کھڑا ہے ربنا لگلنا کرن والا بھی کھڑا ہے تی انتظار نبی دا پہ آنڈا ہے حضور نبی پاک دا انتظار پہ آنڈا ہے حضور نبی پاک تشریف لے کے آئے المقتصر حضور تشریف لے آئے نا خون سارے صفحہ بن کے کھلوتے نے لیکن امام مام کوئی نہیں مسلط اگے کوئی نہیں کھڑا سارے مقتدینے سارے بولو سارے حضرت جبریل نے نبی پاک دا بازو پکڑیا تے مسلط اگے کھڑا کر دیتا حضور دا بازو پکڑ کے تے میرے نبی نے فرمایا جبریل تے تے سارے مجود نے اے تھے تے سارے انگا روحانی بابا آدم بھی کھڑا ہے اے تھے تے حسن دا تانجدار یوسف بھی کھڑا ہے اے تھے تے رابنا لگلنا کرن والا کلیم اللہ بھی کھڑا ہے مرتضی تے کرن والا عیسیٰ بھی کھڑا ہے لیکن منوں پتڑ کے مسلط اگے کھڑا کیوں کی تا ہی جبریل نے ہاتھ جوڑ کے ارد کی تی کملی والیا اے میرا فیصلہ نہیں ہے تو آٹے راب کا فیصلہ ہے میرے نبی نے فرمایا راب دا فیصلہ کی میں جبریل نے ارد کی تی کملی والیا اللہ نے فرمایا جبریل گیڑا پوری کائنا جو سب نالو سوڑا لگ دائی انہوں مسلطیں کھڑیا کر کملی والیا میں سارا جہان پھرے آوا سارے نبیان دا سولہ دا صحابیان میں جنابے والا سمانے کتاب دا حافظ دے آلیم میں ساری دنیا پھر کے بے کیائے رب نے تیرے ورگا سونا دوجہ بنایا ہی کوئی فرمایا سونا تیرے ورگا دوجہ راب بولو تیرے ورگا دوجہ راب حضور نبی پاک دی شان حضور نبی پاک دا مکام حضور نبی پاک دا رتبہ تے اسی واس تے میاں صاحب رحمت اللہ لے بڑی سونی گل فرمائی تے میاں صاحب فرما نے باغ بہران تے گلزارا تے بھی نہیں آرہا تے میاں صاحب رحمت اللہ 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 جو نکلے جبریل نبی پاک دے برابر نبی پاک براغ تے تصریف فرمانے جبریل نبی دے برابر بیعت المقدس آیا جبریل نبی دے سارے بولو نبی دے نبی دے نبی دے اللہ کرے تو انہوں گال سمجھ آئے پہلا سمانا آیا قادم مقام میں آیا میرے نبی جان لگے جبریل روگ گئے میرے نبی نے فرمایا جبریل لگے کیوں نہیں جان گا ارد کی تھی کملی والیاں اگر ایک قدم بھی اکے گیا ساڑکے راکھیوں جا مانگا کملی والیاں گے نہیں جا ساگدہ میرے نبی نے نلین پائنے نلین سمیتی صدرہ تو بھی اگانگ گے دنیا والے جبریل بھی دسنا چند آئے جڑا نبی تے برابری کرے گا صدرہ تے رہ جائے گا جڑا جوڑے بان کے قدمی لگ جائے گا صدرہ تو بھی اگر جائے جوڑے تکبیر جوڑے نیسال جوڑے گوشیا جوڑے ہنری جوڑے دسنا چند آئے جڑا برابر ہوڑے رہ جائے گا آج بھی مولی سامنبر تیاخے جی حضور ہمارے جیسے ہیں میں کہ کیوں ہیں یہاں کہ میرے بھی دو آتنے نبی پاک دے بھی دو آتنے میریاں بھی دولتاں تے نبی دیاں تو میں کہا صبحان اللہ توں کروں دو جی بار سالن منگے تنو جنانی اندر دوے تے نبی مولی دا اشارہ کرے چاندے دو ٹکڑے ہو جان صبحان اللہ کارجا کیا کھیا جے ساری زندگی نبی دا صدقہ کھا دے تے ممبر تے بھی پورے نہیں آن دے ماشاءاللہ حضور دا صدقہ کھا دے ایتھے پھیلے نے حضور ہمارے جیسے ہیں میں کہا نبی دیشان ورال ورائے حضور دا مقام ورال ورائے حضور نبی پاک دے تے شان اے وے ایک لوابے دہن جنہوں تھوکسی آنے اوہی صحبہ زمین دے نہیں ڈگن دے ساری زندگی نبی پاک کا کھا کے اور پھر نبی پاک کے بارے میں باتیں کرتے تو شرم آنی چاہیے ممبر بھی حضور دے صدقہ بھی حضور دا کھانے عزت بھی حضور دی وجہ تو ملیئے کہ ذکر نبی پاک دا کرنے تو پھر کہنے ہاں جی حضور ساڈے ورگے نہیں برے بارے حضور نبی پاک دی شان ورال ورائے حضور نبی پاک دا مقام ورال ورائے حضور نبی پاک جس چیز نسبت نبی پاک نہ ہو جائے حضور دی شان تے ورال ورائے جنہوں نسبت نبی پاک نہ ہو جائے وہ دی شان بھی بڑھ بات جان بھی کپڑے دے دو اسے کر لو بھو تسی عام جی مثال ہے ایک حصے نو تسی قرآن پاک دا گلاب بنا لو تے ایک حصے نو تسی جسٹنگ واقس تے رکھ لو کٹا ساپ کر رہنا ستے چوم ہو گے کنوں جیڑا گوں گا انہوں معافی جیدہ موز زبانے بولو چوم ہو گے کنوں وجہ کپڑا تھا ایک کوئی سی کیونکہ انہوں نسبت کی دے نہ لے پاک چیز نہ القرآن نہ لتے جنہوں نسبت محمد نہ ہو جائے جنہوں نسبت حضور نبی پاک دے نہ ہو جائے حضور نبی پاک دے نہ ہو جائے پیار کرنے مدینے نبی پاک دے نہ ہو جائے حاجہ جاوے نا تو وہاں نہیں کہا ہمیں حالاکہ جانا مکے ہوندہ ہے پہلے وہاں نہیں ہوں مکے چلنا ہوں ہوں مدینے چلنا کیونکہ پیار ہے نسبت دی گال لے سارے کدھی گال لے جیبریل دستے ہے جیڑا نبی دی برابری کرے گا اتھے رہ جے گا جیڑا قدمی لگ جے گاؤ مفسرین فرمانے نے دنیا والے ہوئے تھے جبریل سینا تو انہیں کیا کملی والے اگے نہیں جانا آنکھے اے دی جگہ تھے حضرت ابو بکر صدیق ہوں دے نا انہاں کہنا ہے سنہیں ساڑھ جامان گا لیکن تینوں چھاڑ سا گدا تینوں چھاڑ سا گدا کیوں انہاں محبت حضور نبی پاک نہ کیتی ہے انہاں پیار نبی پاک سرور کائناس سلام تے نہ کیتا ہے اور جنہاں حضور نا دلوں پیار کیتا ہے نا اوہ بندہ کامی آدھے ایتھے نارے مارنا کچھ نہیں ہوں دا جی حضور کے نام پر ماری جان بھی قربان ہے اذا نبی فرمایا داڑی میری سنت ہے میں کہہ داڑی کیوں نہیں قربان حضور فرمایا نماز میری یہاں کو کی ٹھنڈک ہے حضور دیکھان اسے ٹھنڈک تو پچان دے نہیں داڑی کی میں قربان جان کی میں قربان ایسا واسطہ اگر نبی پاک محبت کر دیو تھے دلوں جیتے نہ محبت کیتی جاوے اوہ دی گل بھی منی جان دی اوہ دی گل بھی داندلی نہیں کرنی ہے جی میں ساڑھے نہ آ رہی ہے کال دی ہے پاکستانی ماشاءاللہ ساڑھا ہے نو کے انٹے لگ دینے جناب ووٹنگ دے ایک دین پورا ننگان دے لکھ رزلٹ نہیں آیا سبحان اللہ تو صاحب اللہ پاکستانی بننا کی یہ نہ گا اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے اور جمعے تو بعد خصوصی دعا کرنا اللہ ذرت عمر فروق دے نقش قدم تے چلن والا حکمرانت آف فرمائے اللہ پاکستان دے حال تے رحم فرمائے کہ ان مدینے والے دی خیر منگو آخری بس نہ رہا لاؤ تے سی جمعہ سکھڑے ہونے ہیں بھائی جیڑا حضور نبی پاک دے ٹکڑیاں تے پلد ہے اور جیڑا چاند ہے حضور تا ذکر کرو حضور نبی پاک دے دوارے نو خیر دے اللہ کرے سرکار کرم فرمائے پاکستان دے بھی خیر ہو جائے جیڑا حضور دے دوارے دی خیر منگے اور مدینے والا کرم فرمائے پاکستان دے بھی خیر کر سکتا ہے اور جیڑا نبی دے ٹکڑیاں تے پلد ہے اور نبی دے مدینے دی خیر منگے جیڑا تے نبی دے ٹکڑیاں تے پلد ہے مل کے بولے گا صدا و صدا روے تیرا دوارہ یا قصول اللہ صدا و س جہاں سنے آن سنے آن صدا و س جہاں روے تیرا دوارہ یا یا اللہ دوارہ یا اللہ صدا و س جہاں روے تیرا دوارہ دوارہ یا رسول اللہ دوارہ 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 غریبہ دعا گزارا یا رسول اللہ اللہ کریم دی بارگچ دعائے اللہ سارے ہم دیازری اپنی بارگچ قبول فرمائے و آخر دعوائے الحمدللہ